اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوشل میڈیا پر مقبولیت کی خاطر کہیں بھی کوئی بھی موقع بے شرمی کا جانے نہیں دیا جاتا اور ان سمارٹ فونز نے برباد کر کے رکھ دیا اس سوسائیٹی کو کہ اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو گئی کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط اور اس سب چیز میں ہماری قوم کی بیٹیاں سب سے آگے ہیں اور ان کے والدین سوئے ہوئے خواب غفلت میں اپنے فرض سے غافل نظر آتے ہیں شاید انہیں معلوم نہیں کہ کیسی کیسی برائیاں اس ایک سمارٹ فون کے ذریعے سے سر تھوپی جا سکتی ہیں اور عزتیں کیسے کیسے نیلام ہو سکتی ہیں تو کیا یہ جو کرتوت ہیں بیکراؤنڈ میں چلنے والے یہ حیاء والے ہیں ایسی حرکتیں لاس من والدین سے بھائیوں سے چھپ کر کی جاتی ہیں میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں کا نعرہ تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے والد سے بھائی سے شوہر سے انہیں آزادی کی تلاش تھی ہماری قوم کی بچیوں نے اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیا ہم نے یہ سوچا تھا کہ میرا جسم میری مرضی کرنے والیاں چار ہیں دس ہیں بیس ہیں آج پورا مہاشرہ ہی انہی کے چنگل میں پھنس چکا ہے کب ہمیں ہوش آئے گا کب ہمیں خیال آئے گا کب تک ہم یہ کہیں گے ہائے پرائی ہے تو پردہ ڈالو کب تک پردہ ڈالو گے برباد ہو کر رہ گیا کیوں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے کیا برائیاں دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر کے گندگی کو ہم اپنے گھروں تک نہیں لے کر آ رہے سوال ہم اٹھاتے رہیں گے جواب آپ دماغ سے سوچیے اور اگر ہو سکے تو ان ساری چیزوں کے خلاف لازمان بولیے آپ کا کردار ان برائیوں کو ختم کرنے میں اہم ہو سکتا ہے تو ویرنس کے لیے ہی اس ویڈیو کو لازمان شیئر کیجئے ہو سکے تو ہمیں سپورٹ بھی کیجئے آپ کے سپورٹ کی ہمیں اشد سرعت ہے بہت شکریہ آپ سب کا